اسلام علیکم تو پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا لا آف ملٹیپل پروپوشن تو اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں گے لیو سیکس لا جو لا آف کیمیکل کامبینیشن کا فورت لا ہے تو آپ جو ہم نے اپنا پڑھا تھا لا آف ڈیفینٹ پروپوشن ہم اس میں کیا کر رہے تھے جو ہمارے مطلب ماسس تھے ان کا ریشو لے رہے تھے گے لیو سیکس لا میں ہم کیا کریں گے جو ہمارے والیوم ہیں ان کا ریشو نکالیں گے تو سب سے پہلے میں اس کا اسٹیٹمنٹ لکھتا ہوں پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لا کیا کہتا ہے آپ کی کم صورت سے پھائے گے گے Jerome شنگ گے گے سیمپل بائی سیمپل ریشو آف والیم آف وی ایکٹنٹس تو یہ لاگ کیا کہہ رہا ہے اس لاگی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو گیسز گیسز کمبائنند تو کیمیکل ریکشن بائی سیمپل ریشو آف والیم آف ریکتنٹس تو یہ لاگ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا کیمیکل ریکشن ہے اس میں صرف gases ہوں جو ان کا reactant ہے ان کا جو volume ہے ان کا ہم ratio نکالیں گے ہمیں کیا ملے گا ratio ہمارا simple ratio میں ہوگا تو اس لاکھ یہ condition ہے اس کا condition کیا ہے کہ جو temperature ہے ہمارا temperature and pressure temperature and pressure کو ہم ہمیشہ constant رکھیں گے temperature اور pressure ہم ہمیشہ constant رکھیں گے یہ appoint note کرنا temperature اور pressure ہم constant رکھیں گے کیونکہ ہم اگر temperature کو change کریں گے تو ہمارا volume بھی change رہے گا change آئے گا اور ہمارا pressure change کریں گے تو ہمارا volume change آئے گا اگر temperature change کریں گے تو بھی volume change آئے گا جیسے میں ادھر ایک point لکھوں as we as we change the pressure and temperature جیسے ہم pressure اور temperature کو change کریں گے the volume will change جیسے ہم پڑھتے ہیں بائل سلا میں ہم pressure increase کرتے ہیں تو ہمارا volume decrease ہوتا ہے اور چار سلا میں ہم پڑھتے ہیں temperature increase کریں گے تو ہمارا volume بھی increase ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہم temperature اور pressure کو ہمیشہ constant رکھیں گے اور ایک point میں اس میں add کروں یہ جو لا ہے this is only applicable for gases یہ جو لا ہے صرف ہم gases پہ جو gases ہیں ان پہ applicable ہے یہ solids اور liquid کے لئے نہیں ہے اس لا کو ہم gay leucic law of gay leucic law of combining volume بھی کہتے ہیں تو ہم اس میں کیا کر رہے ہیں صرف volume کی بات کر رہے ہیں یا ہم اس کو کہتے ہیں gay leucic law of gases volume بھی کہتے ہیں اس کو تو یہ لا کیا کہہ رہے ہیں gases combine in a chemical reaction by simple ratio of volume of reactants تو ایک example اگر ادھر تک clear نہیں ہوا تو ہم اپنا ایک example اٹھا دیں جیسے ایک common example hydrogen react کر رہا ہے oxygen کے ساتھ ہمیں کیا دے رہا ہے water صحیح ہے سب سے پہلے ہم اس کو balance کریں گے balance ہو گیا تو ابھی یہ سب جو ہیں جو hydrogen بھی gases state میں ہے oxygen بھی ہمارا gases state میں ہے اور جو water ہمیں vapor state میں مل رہا ہے gases state میں تو اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک point بتاؤں جو ہمارے gases reaction ہے ایسے reaction جس میں صرف gases ہو ہمارے جو gases reaction ہے یہ point آپ کو آگے بھی بہت کام دے گا اس میں جو ہمارے number of moles ہوتے ہیں number of moles number of moles ہمیشہ برابر ہوتے ہیں number of volume کی ٹھیک ہے جو جتنے بھی اس کے mol ہیں وہ ان کے volume کے برابر ہوگا کیسے مطلب جیسے ادھر hydrogen کے دو mol ہیں تو ہم کیا لکھیں گے پہلے میں انس کے mol لکھتا ہوں two mol of hydrogen reacts with one mol of oxygen تو ہمیں واتر کتنے mol دے رہا ہے two mol تو ہم نے ادھر کیا لکھا ہے جتنے mol ہوگے اس کا volume بھی اتنا ہی ہوگا تو میں ادھر ایسے لکھ سکتا ہوں two volume ابھی وہ volume ہمارے لیٹرز میں بھی ہو سکتا ہے ملی لیٹرز میں یا کیوبک ڈیسی میٹرز میں بھی ہو سکتا ہے two volume of hydrogen reacts with اگر one mol ہے ادھر کیا لکھیں گے one volume one volume اور ہمیں کیا دے رہا ہے two volume of water تو بات simple ہے تو ابھی میں ایک 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 مل کے حساب سے آپ کو سمجھاتا ہوں for example میں ادھر کیا کر رہا ہوں two hundred ایمیل آف hydrogen لے رہا ہوں تو اگر ہمیں two volume ہمیں ریٹ کر رہا ہے one volume کے ساتھ تو two hundred ایمیل ہم نے لیا تو oxygen کا ہم کتنا مطلب volume لیں گے one hundred ایمیل جیسے two volume one volume کے ساتھ react کر رہا ہے تو 200 ml 100 ml کے ساتھ react کرے گا جیسے ہمیں two volume of hydrogen ہمیں کتنا volume دے رہا ہے two volume of water دے رہا ہے جیسے ویسے ہی ہمیں 200 ml of hydrogen ہمیں کتنا دے گا 200 ml of water دے گا تو ہم کیا کریں گے ابھی جو ان کا ratio ہے simple ratio reactants کی ratio لیں گے جیسے definition کہہ رہا ہے simple ratio of volume of reactants products کی بات نہیں کر رہا اگر ہم products کی بھی لے سکتے ہیں کبھی کبھی اس کا statement ایسے بھی شرط یہ ہے کہ جو ہمارا product ہے وہ بھی gaseous state میں ہو تو ہم mainly ہم reactant کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے جو ہمارا volume ہے 200 اور 100 ہے ان کا ratio لیں گے ان کا ratio کیا ہے two ratio one آ رہا ہے two ratio one آ رہا ہے جو کیا ہے ایک simple ratio ہے یہ کیا ہے ایک simple ایک simple ratio ہے تو ابھی آپ ایک دفعہ definition کو پڑھیں the gases combine in a chemical reaction دو gases ہیں combine کر رہے ہیں تو ان کا جو volume of reactants reactants ہم نکالیں گے وہ کیا آئے گا simple ratio آئے گا وہ کیا آئے گا ایک simple ratio آئے گا یہ کیا ہے two ratio one ایک simple ratio ہے simple ratio ہم کس چیز کو کہتے ہیں مطلب ہمارا جو ratio ہے وہ decimal میں نہیں آ رہا کوئی fraction میں نہیں آ رہا ٹھیک ابھی ہم اس کا ایک اور example کرتے ہیں اس کو مزید سمجھنے کے لیے ایک اور example اس کا جیسے ہم پڑھتے ہیں ایک common example میں لکھتا ہوں نائٹروجن یہ بھی ایک گیس ہے ریٹ کر رہا ہے ہائیڈروجن کے ساتھ یہ بھی ایک گیس ہے تو ہمیں کیا دے رہا ہے امونیا ہائیبرسپیراسس ہم نے اس کو پہلے بھی کئی مرتبہ ڈسکس کیا ہے ہائیبرسپیراسس مطلب نائٹروجن ریٹ کر رہا ہے ہائیڈروجن کے ساتھ ہمیں امونیا مل رہا ہے تو اس کو ہم بیلنس کریں گے ادھر two آئے گا ادھر three مول ابھی میں مول نہیں لکھ رہا ڈائریکٹ والیوم لکھ رہا ہوں کہ ایسے کہہ سکتا ہوں کہ one والیوم ابھی وہ والیوم ہمارا کچھ بھی لیٹرز میں ہو سکتا ہے کیوبک ڈیسی میٹر میں بھی کچھ بھی ہمارے یونٹ اٹھا سکتے ہیں تو three والیوم آف ہائیڈروجن کے ساتھ ریٹ کر رہا ہے اور ہمیں two والیوم امونیا مل رہا ہے امونیا بھی گیسز اسٹیٹ ہے نائٹروجن اور ہائیڈروجن آف نائٹروجن جیسے one والیوم ریٹ کر رہا ہے three والیوم کے ساتھ 50 ایمل کتنے کے ساتھ کرے گا یہ اس کا three times ہے تو یہ کیا ہے 150 ایمل کے ساتھ ریٹ کرے گا جیسے ہمیں one والیوم کتنا دے رہا ہے two والیوم تو 50 ایمل ہمیں کتنا دے گا 100 ایمل دے گا سمپل بات ہے میں اس کو تھوڑا اور وہ کر رہا ہوں جیسے میں اس کو ڈبل کروں فار ایکزمپل اوپر میں نے 50 ایمل لکھا نیچے میں 100 ایمل لکھ رہا ہوں جیسے ہمیں 50 ایمل کیا دے رہا ہے 150 ایمل دے رہا ہے تو 100 ایمل ہمیں کیا دے گا یہ اس کا three times ہے ادھر کیا آئے گا 300 ایمل جیسے 50 ایمل ہمیں 100 ایمل دے رہا تھا 100 ایمل ہمیں اس کا ڈبل دے گا کیا 200 ایمل دے گا 200 ایمل تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں نائٹروجن کی 100 ایمل ریٹ کر رہا ہے ہیڈروجن کی 300 ایمل کے ساتھ اور ہمیں امونیا کتنا مل رہا ہے 200 ایمل تو ہم کیا کریں گے according to definition جو رییکٹرنٹس ہے ان کا ہم ریشو نکالیں گے سمپل ریشو تو ریشو کیا آئے گا 100 کو 100 کا ریشو ہم 300 سے لیں گے تو ریشو ہمارا کیا آئے گا 1 3 1 ریشو 3 آئے گا جو ایک کیا ہے ایک سمپل ریشو ہے ہمارا سمپل ریشو ہے ایزی بات ہے بلکل ایزی بات ہے اب پھر سے ایک دفعہ آپ کا جو definition ہے وہ clear ہو جائے ہم کیا کر رہے ہیں gases combined in a chemical reaction by simple ratio of volume of reactants ہم reactants کو کیا کر رہے ہیں ان کی volume کی ratio نکال رہے ہیں جو ہمارا volume کا جو ratio آئے گا وہ ہمیشہ simple ratio میں آئے گا تو ہم اس کی ایک last example کرتے ہیں تاکہ آپ کی جو concept ہے وہ clear ہو جائے ایک last example کرتے ہیں last example جیسے میں لکھوں ادھر carbon monoxide react کر رہا ہے oxygen کے ساتھ ہمیں کیا مل رہا ہے carbon dioxide یہ reaction تھوڑا balance نہیں ہے ہم اس کو balance کیسے کریں گے two moles of carbon monoxide reacts with یہ کیا کریں گے اس کو ایسے کریں گے ٹھیک ہے ابھی یہ ہمارا reaction کیا ہو گیا balance ہو گیا دو carbon ادھر دو carbon ادھر oxygen دو یہ دو یہ چار ادھر بھی oxygen چار ہیں clear تو ابھی ہم کیا کریں گے میں mole نہیں لکھ رہا ادھر میں نے لکھا کہ mole ہمیشہ volume کے برابر ہوں گے ادھر میں کیا لکھ رہا ہوں two mole two volume of carbon monoxide reacts with one volume of oxygen جن ہمیں کیا دے رہا ہے to give two volume of carbon dioxide تو جیسے ہم نے پہلے example لیے اس کے بھی کچھ example لیتے ہیں جیسے میں کہوں two hundred ml of carbon monoxide جیسے وہ two volume one volume کے ساتھ ریلٹ کر رہا ہے تو two hundred ml کتنے کے ساتھ کرے گا سمپل بات ہے hundred ml کے ساتھ کرے گا جیسے یہ اس کا half ہے یہ بھی اس کا half ہے تو two volume ہمیں کتنا دے رہا ہے two volume carbon dioxide دے رہا ہے تو two hundred ml بھی ہمیں two hundred ml کاربن ڈائیک سیٹ دے گا سمپل بات ہے ادھر بھی ہم کیا لکھیں گے two hundred ml ٹھیک ہے ابھی میں اس کو ڈبل کروں for example ادھر میں نے two hundred ml اٹھایا میں four hundred ml اٹھا دا ہوں پھر ہم ان کی کیا کریں گے ریشو نکالیں گے جیسے two hundred ml ہمیں hundred ml دے رہا ہے تو four hundred ml ہمیں کیا دے گا two hundred ml آپ ایک کیا کریں یہ اس کا half ہے تو four hundred کا بھی half کیا ہوگا two hundred ml جیسے ہمیں two hundred ml two hundred ml دے رہا تھا ویسے ہی four hundred ml ہمیں کیا دے گا بالکل easy اور basic concept ہے four hundred ml دے گا تو ابھی ہم کیا کریں گے ان کا جو ریشو نکالیں گے according to definition reactants کا جو volume ہے ان کا ریشو نکالیں گے کیسے نکالیں گے جیسے میں ادھر کہوں two hundred کا ریشو two hundred کا ریشو hundred سے نکالوں گا کیا کروں گا two hundred کا ریشو hundred سے کیا آئے گا ہمارا ریشو two ریشو ون آئے گا جو ہمارا ایک سمپل ریشو ہے اور four hundred کا two hundred سے لوں پھر بھی وہی آئے گا ریشو کیا آئے گا ہمارا two ریشو ون آئے گا بات ایزی ہے ہم two hundred لے رہے ہیں four hundred لے رہے ہیں جتنا بھی لے رہے ہیں تو ہمارا جو ریشو ہوگا وہ ہمارا کیا آئے گا two ریشو ون میں آئے گا تو یہ concept تھا تھوڑا چھوٹا سا concept تھا گیل اسے لاف combining volume بھی کہتے ہیں اس کو تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے gases جو reaction ہے اس میں جو ہمارا مطلب gas reactants ہیں ان کا volume لے کے ہم ان کے ریشو نکالیں گے تو ہمارا ریشو ہمیشہ simple ratio میں آئے گا تو آپ اس کو نوٹ کریں اس کو ہم تھوڑا آگے مزید سمجھتے ہیں اس کا ایک important point آپ کو بتاؤں گا آپ اس کو نوٹ کریں تھوڑا تو اس کی ہم ایک important point discuss کرتے ہیں galeo sex law کی ایک important point ہے ہم اس کو discuss کرتے ہیں تو ہم نے اس میں پہلے کیا پڑا کہ یہ صرف gases کے لیے applicable ہے اور ہم اس میں temperature اور pressure constant رکھ رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ یہ gases state مطلب applicable ہے the volume ایک میں line لکھ رہا ہوں اس کو نوٹ کریں the volume of solids and liquids are considered are considered to be zero یہ point کیا کہہ رہے کہ جو solids ہیں اور ہمارے جو liquids ہیں ان کا جو volume ہے ہم اس کو کیا کریں گے the volume of solids and liquids are considered to be zero ہم ان کو zero consider کریں گے صرف مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ consider کریں گے کیونکہ یہ جو law ہے صرف gases applicable ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تو کیسے میں آپ کو ایک reaction کے حساب سے سمجھاتا ہوں کہ میں ادھر لکھ رہا ہوں four moles of ammonia react with five moles of oxygen تو ہمیں کیا دے رہا ہے یہ four moles of nitrogen oxide ano اور ہمیں کیا دے رہا ہے six moles of water ٹھیک ہے یہ ایک example ہے اس کا ایک reaction ہے اس point کو تھوڑا دیان دینا یہ ایک important point ہے point ہے تو ادھر جو ہمارا ammonia ہے یہ کیا ہے gases state میں اور جو ہمارا oxygen ہے وہ کیا ہے gases state میں ہے اور ہمارا ano ہے وہ بھی کیا ہے gases state میں لیکن جو ہمارا ادھر water ہے water کیا ہے liquid state میں ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کو تھوڑا دیان سے سنیں تو ادھر کیا ہے میں اسے لکھ سکتا ہوں جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا جتنے مول ہیں number of moles is equal to number of volumes تو اس کے کیا ہے four volume four volume read کر رہا ہے five volume of oxygen تو ہمیں کیا دے رہا ہے four volume of yellow تو ابھی یہ کیا آ رہا ہے ایک liquid آ رہا ہے تو میں نے اوپر کیا لائن لکھا ہے the volume of solids and liquids are considered to be zero تو ہم اس کو ادھر کیا لکھیں گے zero تو یہ ایک important point ہے آپ اس کو note کرنا جو ہمارا liquid میں جو آئے گا galio 6 according to galio 6 لا جو liquid ہوگا یا solid ہوگا اس کی ہم volume کو consider zero کریں گے ٹھیک ہے صرف consider کر رہے ہیں ابھی یہ کیا ابھی جیسے میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں four liters جیسے ادھر ہم نے example میں لیا five liters of oxygen gives four liters of ano ano کیا ہے اس کو ہم as a energy booster use کرتے ہیں اس کا ایک use ہے energy booster کافی industries میں اس کو as a energy booster مطلب اس کو بناتے ہیں ٹھیک ہے تو for example میں اس کو double کروں four liters تو پہلے ہم نے discuss کیا اگر اس کو double یہ four react کر رہا ہے five کے ساتھ eight react کرے گا کتنے کے ساتھ ten liter کے ساتھ react کرے گا اور ہمیں کیا دے گا جیسے four liters ہمیں ano کتنا دے رہا ہے four liters اگر eight liters ہمیں کتنا دے گا eighty liters دے گا فار اگزمپل میں ادھر کوئی بھی اگزمپل اٹھاؤ فار اگزمپل میں کہوں ہنڈرڈ ایمیل آف ان ایش تری ہے امونیا ہے ہمیں کتنا انو دے گا ہنڈرڈ ایمیل آف انو دے گا کیونکہ نمبر آف جو علم ہیں وہ اکیل ہے تو ان کا ہم ریشو نکال گا ٹھیک ہے اب میں ایک اگزمپل لیتا ہوں ایک اور اگزمپل جیسے ہم نے ادھر آیا جیسے ہم کہتے ہیں کمبنسن رییکشن آف میتھن میتھن کو ہم کیا کریں گے آکسیجن کے ساتھ رییکٹ کریں گے تو ہمیں کیا ملتا ہے کاربان ڈائیک سائیڈ کمبنسن رییکشن کا جو پیروڈٹ ہے ہمیں کاربان ڈائیک سائیڈ اور وارٹ ملتا ہے اور پلس میں ہیٹ بھی ملتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس رییکشن کو بیلنس کریں گے کیسے بیلنس کریں گے اس رییکشن کو ادھر فار اگزمپل میں ٹو لکھ گیس ہے گیس اسٹیٹ میں ہے اور ہمارا آکسیجن بھی گیس اسٹیٹ میں ہے اور جو ہمارا کاربان ڈائیک سائیڈ ہے وہ بھی گیس اسٹیٹ میں لیکن جو ایس ٹو ہواٹر ہے وہ لکیوڈ اسٹیٹ میں تو ہم اس کی والیوم کو کیا کریں گے کنسیڈر زیرو کریں گے تو ادھر میں کیا لکھ رہا ہوں ون والیوم آف میتھین ریئٹس ویتھ ٹو والیوم آف آکسیجن گیوز ون والیوم آف کاربان ڈائیک سائیڈ تو اس کا والیوم میں کیا لکھوں گا زیرو لکھوں گا کوئی بھی ہمارا اسے ڈائیک ان کا ریشو نکالیں پھر بھی اس کا ریشو کیا آئے گا ون ریشو ٹو آئے گا تو یہ تھا چھوٹا سا کانسیپٹ گیلیو سکس لا کا اور ہمارا ایک لاسٹ لا بچتا ہے ایوہ گیڈروز لا تو انشاءاللہ ہم اس کو اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے فلال کے لیے دیجے گا اجازت اللہ حافظ